کیا آپ جانتے ہیں کہ سینیٹ کے ارکان کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ کم تنخواہ کا شکوا صرف عام آدمی کو نہیں بلکہ اب سینیٹرز بھی معمولی تنخواہ کا رونا رو رہے ہیں سینیٹ اجلاس کے دوران ایک انکشاف سامنے آیا کہ اسٹیٹ بینک کے گریڈ آٹھ کے ملازم کی تنخواہ تقریباً 40 لاکھ ہے اس پر سینیٹ ارکان غصے سے بل بلا اٹھے پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشا خان نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تنخواہ صرف ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہے اور گورنر اسٹیٹ بینک کی چالیس لاکھ آخر گورنر اسٹیٹ بینک ایسا کونسا کام کرتے ہیں کہ ان کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے ہم آئی ایم ایف سے بھیک مانگیں اور اسٹیٹ بینک کے لوگ اتنی تنخواہ لیں سینیٹر دنیش کمار نے اسے ظلم قرار دیتے ہوئے کہا کہ خود مختار ادارے کا یہ مقصد نہیں کہ ایک ملازم کو چالیس لاکھ تنخواہ دی جائے پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند خان تنگی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ایک ڈرائیور کی تنخواہ ہمارے ایک سینیٹر سے بھی ڈبل ہے اس پر سابق گورنر اسٹیٹ بینک اور نگرہ وزیر خزانہ شمشاد اختر نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ اسٹیٹ بینک نے پالیسی دی تھی کہ پینشن ختم ہونے کی صورت میں تنخواہ بڑھا دی جائے اسٹیٹ بینک کی پینشن کا بوجھ بڑھ رہا تھا تو یہ پالیسی لائی گئی اب دیکھتے ہیں کہ سینیٹ کے ارکان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں